تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کیسے لیے جائیں گے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز تیار کرنی ہے تعلیمی بورڈز سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کا ڈیٹا حاصل کر لیا کیا ہے تعلیمی بورڈز کے تحت امتحانات کے لیے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز تیار کر لی ہے ذرائع کے مطابق نمی، دسمی اور گیارمی، بارمی جماعت کے اکٹھی امتحانات لینے کی تجویز ہے دسویں اور بارویں کے امیدوار کو چار سے چھ فیصد اضافی نمبر دینے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق نمی جماعت کے تمام طلبہ کو بلا تخصیص دسویں جماعت میں پروموٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پریکٹیکل کے مجموعی نمبرز میں سے نصف نمبرز طلبہ کو دینے کی بھی تجویز ہے گیارویں جماعت کے تمام طلبہ کو بارویں جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بارویں جماعت کے طلبہ کے نمبرز گیارویں جماعت کے نمبرز کے مساوی دیے جائیں گے طلبہ کو اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے دوبارہ امتحان دینے کا موقع دینے کے تجویز زیر خور ہے اس حوالے سے وزارت تعلیم نے گیارہ مئی کو اجلاس طلب کیا ہے جس میں نمی اور گیارویں جماعت کے طلبہ کے امتحانات لینے پر خور کیا جائے گا وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹر میڈرڈ سٹوڈنٹس کا دیٹا حاصل کر لیا ہے مل بھر کے انتیس تعلیمی بورڈ اور تین ٹیکنیکل بورڈ میں تقریباً چالیس لاکھ طلبہ نے داخلے بھیجوائے کمپوسٹ اور بہتر نمبروں کے لیے امتحانات دینے والے طلبہ کی شرح 35 فیصد ہے دوسری جانی بورڈ امتحانات میں شامل پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے بری خبر ہے تعلیمی بورڈ کے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو پروموٹ نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے مل بورڈ کے تحت امتحانات کے لیے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز تیار کر لی ذرائع کے مطابق نمی، دسمی اور گیارمی، بارمی جماعت کے اکٹھی امتحانات لینے کی تجویز ہے دسمی اور بارمی کے امیدوار کو 4 سے 6 فیصد اضافی نمبر دینے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق نمی جماعت کے تمام طلبہ کو بلا تخصیص دسمی جماعت میں پروموٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پریکٹیکل کے مجموعی نمبرز میں سے نصف نمبرز طلبہ کو دینے کی بھی تجویز ہے گیارمی جماعت کے تمام طلبہ کو بارمی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بارمی جماعت کے طلبہ کے نمبرز گیارمی جماعت کے نمبرز کے مسابی دیا جائیں گے طلبہ کو اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے دوبارہ امتحان دینے کا موقع دینے کے تجویز زیر خور ہے اس حوالے سے وزارت تعلیم نے گیارہ مئی کو اجلاس طلب کیا ہے جس میں نمی اور گیارمی جماعت کے طلبہ کی امتحانات لینے پر خور کیا جائے گا وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی بورڈ سے میٹرک اور انٹر میریٹ سٹوڈنٹس کا دیٹا حاصل کر لیا ہے مل بھر کے انتیس تعلیمی بورڈز اور تین ٹیکنیکل بورڈز میں تقریباً چالیس لاکھ طلبہ نے داخلے بھیجوائے کمپوسٹ اور بہتر نمبروں کے لیے امتحانات دینے والے طلبہ کی شرح 35 فیصد ہے دوسری جانی بورڈز امتحانات میں شامل پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے بری خبر ہے تعلیمی بورڈز کے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو پروموٹ نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے دوسری جانی بورڈز کے تحت امتحانات کے لیے وزارت تعلیم نے اہم تجاویز سیار کر لی ذرائع کے مطابق نمی دسمی اور گیارمی بارمی جماعت کے اکٹھی امتحانات لینے کی تجویز ہے دسمی اور بارمی کے امیدوار کو چار سے چھ فیصد اضافی نمبر دینے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق نمی جماعت کے تمام طلبہ کو بلا تخصیص دسمی جماعت میں پروموٹ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پریکٹیکل کے مجموعی نمبرز میں سے نصف نمبرز طلبہ کو دینے کی بھی تجویز ہے گیارمی جماعت کے تمام طلبہ کو بارمی جماعت میں پروموٹ کر دیا جائے گا بارمی جماعت کے طلبہ کے نمبرز گیارمی جماعت کے نمبرز کے مسابی دیا جائیں گے طلبہ کو اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے دوبارہ امتحان دینے کا موقع دینے کی تجویز زیر خور ہے اس حوالے سے وزارت تعلیم نے گیارہ مئی کو اجلاس طلب کیا ہے جس میں نمی اور گیارمی جماعت کے طلبہ کے امتحانات لینے پر غور کیا جائے گا وفاقی وزارت تعلیم نے تعلیمی بورڈز سے میٹرک اور انٹر میریٹ سٹوڈنٹس کا دیٹا حاصل کر لیا ہے مل بھر کے انتیس تعلیمی بورڈز اور تین ٹیکنیکل بورڈز میں تقریباً چالیس لاکھ طلبہ نے داخلے بھیجوائے کمپوسٹ اور بہتر نمبروں کے لیے امتحانات دینے والے طلبہ کی شرح 35 فیصد ہے دوسری جانی بورڈز امتحانات میں شامل پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے بری خبر ہے تعلیمی بورڈز کے پرائیوٹ سٹوڈنٹس کو پروموٹ نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے